نوشکار دوستو میں اسندش رواستو ون انڈیا میں آپ کا سواگت کرتی ہوں بھارتی کرکٹ ٹیم کے سینئر اور اسٹار سپنر روین چند اشون نے اپنے ساتھی کھلاڑی چھتے شور پجارہ کو انگلینڈ کے خلاف آگامی سیریز کے لیے ایک چیلنج دیا ہے اپنے اوفیشل یوٹیوب چینل پر بات کرتے ہوئے اشون نے بھارت کے بلے بازی کوش وکرم راٹھوٹ سے وعدہ کیا کہ اگر پجارہ ان کا دیا ہوا چیلنج پورا کرتے ہیں تو وہ اپنی آدھی داڑھی اور موجھ ساف کر دیں گے دراصل بات چیت کے دران اشون نے بلے بازی کوش سے پوچھا کہ ہم کب پجارہ کو آفیس پینر کی گیند پر کریش سے آگے بڑھ کر ہوا میں شورٹ کھیلتے ہوئے دیکھیں گے اس پر بگرم راٹھوٹ نے کہا کارے پرگتی پر ہے میں انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کم سے کم ایک بار تو ہوا میں شورٹ کھیلو لیکن وہ ابھی تک مانی نہیں ہیں اور اس کے لیے انہوں نے اچھی وجہ بھی دی ہے اس پر اشون نے ہستے ہوئے کہا کہ اگر پجارہ انگلینڈ کے خلاف سیریز میں موین علی یا کسی ان یا سپینر کی گیند پر وکٹ سے آگے بڑھ کر ہوا میں شورٹ کھیلتے ہیں تو وہ اپنی آدھی موچ ساف کر دیں گے اور اسی کے ساتھ میچ کھیلنے اتریں گے یہ میرا اوپن چیلنج ہے اس پر کوچ وکرم راٹھوٹ نے کہا کہ یہ کافی اچھا چیلنج ہے امید ہے کہ پجارہ اس چیلنج کو لیں گے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس چیلنج کو پورا کریں گے پجارہ کو حال ہی میں آسٹریلیا کے خلاف بورڈر گاوز کا ٹروفی کے دوران ایکشن میں دیکھا گیا تھا سریر پر کئی باؤنسر جھیلنے کے بعد بھی گابا میں کھیلے گئے چوتھے اور انتیم ٹیسٹ میں پجارہ کریس پر جمعی رہے تھے اکثر اپنے ڈیفینسیو کھیل کی وجہ سے آلوشنہ کا شکار ہونے والے چیتشور پجارہ آسٹریلیا کے خلاف چوتھے ٹیسٹ میچ میں ایک یودھا کی طرح بلے باز ہی کر رہے تھے اشون نے بتایا کہ وہ ٹیم میں پجارہ کے ساتھ چھے کھانی کیوں کرتے ہیں اشون نے کہا کیونکہ کیا ہوتا ہے ہر بات جب ناثن لائن جیسا پرتیزندی گیند باجی کرتا ہے تو پوجی اسے میرے لئے کافی مشکل کر دیتے ہیں جب بھی ہوا گیند میں جاتی ہیں مجھے لگتا ہے کہ اس آدمی کی طرف کوئی نہیں کھیل سکتا آپ انہیں ایسا بنا رہے ہیں کہ انہیں کوئی نہیں کھیل پائے اور انت میں ہر کوئی یہ سوچے گا کہ میں انہیں بلے باجوں کے سامنے کیوں نہیں کھیل پاتا ہوں سلحال کے لئے خبروں میں تہیں تمام اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہے ہیں پر انڈیا